سلسلہ شتاریہ ہندوستانی صوفی سلاسل میں ایک نمائیہ سلسلہ ہے جس کے خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے برے سغیر میں سلسلے کو کافی شہرت و مقبولیت بھی حاصل ہوئی جس کا سہرہ ہندوستان میں سلسلے کو متعارف کروانے والے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللہ شتار صدیقی بخاری مانڈبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی آٹھ سو نوود ہجری بمطابق چودہ سو پچیاسی ایسوی اور اس سلسلے کے جلین لقدر مبلغین حضرت ابو محمد قادر علیہ شتاری حضرت سید غوث محمد گواریاری حضرت سید وجہ الدین علوی احمد بادی گجراتی اور حضرت شاہ الحمید ناغوری جیسی شخصیات کے سر جاتا ہے ہندوستان کے مقتدہ صوفیہ میں ایک نمائیہ نام غوث العالم قدوة الكبرہ حضرت مغدوم سگد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے آپ حضرت عبداللہ شتار کے معاصر تھے مغدوم سگد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ شتاریہ کی تعلیمات دو بزرگوں سے حاصل کی تھی شیخ محمد عارف ابن محمد العاشق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ ارادت و خلافت ہیں اور دوسرے حضرت مغدوم جہانیہ جہانگش جلال الدین حسین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ مغدوم سگد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ شتاریہ کے تعارف و تاریخ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کے بعض اذکار اس قدر موسیر ہیں کہ طالب شادق حق تعالیٰ سے اس راستے کو جل تیہ کرنے کی توفیق پا لیتا ہے بانی یہ سلسلہ شتاریہ حضرت عبداللہ شتار مانوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت مغدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ مغدوم جہانیہ جہانگشت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ اور مغدوم دکن حضرت بندہ نواز گیس و دراز بلند ترواز سید محمد محمد الحسینی اور مغدوم کشمیر حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ جیسی ابقری شخصیات کے ہم اثر ہیں حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ مولودن بخاری خوراسانی اور نسلن سے دیکھی ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی نسل پاک سے ہیں آپ کا شجرہ نشب کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے حضرت غوثی شتاری مانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عالیہ آپ کا لقب ہے آپ حسام الدین کے بیٹے جن کا سلسلہ اس طرح پر ہے حسام الدین ابن رشید الدین ابن زیاد الدین ابن نجم الدین ابن جمال الدین ابن شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ جناب قاضی معین الدین احمد نے پی ایج ڈی مقالے میں حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے نسب کے متعلق ان مخطوطات کا حوالہ بھی پیش کیا ہے لطائف غیبیہ مخطوط نمبر سات مادن الاسرار مخطوط نمبر آٹھ معارج ولایت مخطوط جل نمبر دو صفحہ نمبر پانس سو بیانیس حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے سن و جائے ولادت اور دیگر ابتدائی حالات پر تاریخ و تذکراتی کتب میں کوئی سرے عبارت موجود نہیں گلزار ابرار جو ہندوستانی اور شتاری صوفیہ پر ایک مستنت کتاب مانی جاتی ہے اس میں بھی اس تعلق سے کوئی تفصیل نہیں ہے شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب اخبار الاخیار فارسی میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے البتہ اخبار الاخیار کے مترجمین نے حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کا سن و جائے الغرض یہ کہ حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی حالات کے بارے میں تاریخ و تذکراتی کتب بلکل ہی خاموش ہیں ہمیں صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ آپ نے حضرت شیخ محمد عارف عشقی سے سلوک و تصوف میں تربیت پائی اور انہی کے زیر سایہ منازل سلوک و عرفان تیہ کیے تھے حضرت غوثی شتاری باندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شتار شیخ محمد عارف رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں جن کو شیخ محمد عارف سے خلافت تھی ان کو اپنے والد شیخ خدا قلی ماوران نہر سے ان کو شیخ ابو الحسن عشقی سے ان کو مولانا ابو المزفر ترک سے ان کو شیخ ابو یزید عرابی سے اور ان کو سلطان العرفاء سلطان العارفین سیدنا الشیخ ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ تعالی نے دیگر صوفیہ سے بھی اقتصابیں پیس کیا ہے حضرت غوثی شتاری مانوی رحمت اللہ تعالی حضرت عبداللہ شتار کے رسالہ غائبیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت عبداللہ شتار نے لکھا ہے کہ نفیب و ازباد کی ذکر کی تلقین بہت سے حادی اور مقبول اصحاب سے مجھ کو پہنچی ہے میں جن ایام میں بخارہ میں تھا اس وقت میں نے سنا تھا کہ شیخ مظفر قتلانی خلوتی جو نیشاپور میں ہیں صوفی کو تین روز کے خلوت میں خدا تک پہنچا دیتے ہیں فوراں شیخ مظفر کے خدمت میں دوڑا گیا جس قدرکانوں سے سنا تھا اس سے ہزار حصہ زیادہ آنکھوں سے دیکھا فرماتے ہیں کہ اگری سلسلے میں خوراستان اور اعراق کی سیاحی کرتے ہوئے آزربیجان کے ملک میں پہنچا یہاں پر سید علی موحید یعنی میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی ملاجمت اختیار کی سید علی موحید کو شریعت طریقت اور حقیقت میں زیور کمالات سے آراستہ پایا اور ان کی صحبت سے مجھ یعنی حضرت عبداللہ شتار کو بہت فائدہ پہنچا سید علی موحید کو شیخ زین الدین خوافی سے اجازت تھی جو چار واسسے سے شیخ شیوک سہربردی رحمت اللہ علیہ تک حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی حکم سے ہندوستان تشریف لائے تھے شیخ عبدالرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ شتار کے متعلق لکھتے ہیں کہ شیخ محمد عارف نے آپ کو خرقہ خلافت دے کر ہندوستان کی طرف روانہ کیا ہندوستان میں حضرت عبداللہ شتار کس سن میں تشریف لائے اس کی سراحت بھی نہیں ملتی حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے دعوت و تبلغ کا ایک انوکہ انداز تھا جس کے متعلق حضرت غوثی شتاری مانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے جسم پر سلطانی لباس اور ہمراہی صوفیوں کے جسم پر فوجی وردی ہوتی تھی اس شام کے ساتھ آپ علم اٹھائے ہوئے اور نقرہ بجاتے ہوئے اسی طرح تمطرح کے ساتھ سیاہی کرتے ہوئے اہل جہاں کا تماشا کر کے فیض پہنچاتے تھے حضرت عبداللہ شتار کے اس انوکی دعوت و تبلغ کے انداز کے بارے میں شیخ عبدالرحمان چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شتار کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے شیخ نے آپ کو تبل اور علم یعنی نقارہ اور جھنڈا بھی عطا فرمایا تھا اور وسیعت کی کہ جس جگہ جاؤ اعلان کر دو کہ جو شخص طالب حق ہے آئے تاکہ میں اسے عطا کر دوں اور مشایخ روزگار کی خدمت میں جا کر کہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو مجھے انعیت کریں ورنہ جو کچھ میرے پاس ہے حاضر ہے شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے دعوت و تبلغ کے انداز کے متعلق لکھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ وہ عبداللہ شتار لوگوں کو نقارہ بجا کر بلایا کرتے تھے جو طلبگار ہے وہ آ جائے تاکہ اسے اللہ کی رہاں بتا دوں صاحب تذکرہ مرات الاسرار شیخ عبدالرحمان چشچی لکھتے ہیں کہ یہ دیکھ کر طالبان حق اور بے شمار خلقت آپ کے گرد ہو گئی آپ جی شہر میں جاتے تھے خیمے نصب کر کے اپنے شیخ کی وسیعت کے مطابق ہر سلسلے کا سلوخ اختیار فرمایا کرتے تھے اسی جہاں وہ جلال کے ساتھ علم اور نقارے کے حمراہ حضرت شاہ عبداللہ شتار رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے ہندوستان کے مختلف شہروں مختلف ریاستوں یا ایسے کہ مانپور جونپور اور اسی طرح بہت سے شہروں میں حاضر ہوئے اور مخلوق کو فیض پہنچاتے رہے شاہ عبداللہ شتار رحمت اللہ کی سلطان ابراہیم شرقی سے ملاقات بھی تاریخی قدوب میں درج ہے اسی طرح جونپور میں آپ کے خلافہ بنانا یہ بھی تاریخ میں ذکر ہے جونپور کو خیر آباد کہنے کی وجوہات بھی تاریخ میں ذکر ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ کے دورہ بہار و بنگال کے متعلق بھی مورخین نے قلم اٹھایا ہے الغرض یہ کہ آپ نے ایک طویل سفر فرمایا جو ہندوستان کے گوشے گوشے تک ہوا چطور و محلوہ بھی جس میں شامل رہے اور اسی طرح ایک اہم واقعہ جو آپ کے ساتھ یہ جڑا جاتا ہے کہ کس طرح حضرت شاہ قادن علا شتار رحمت اللہ نے آپ سے بیعت فرمائی تو ہم اس واقعے کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں حضرت قادن علا شتار رحمت اللہ کا یہ معمول تھا کہ آپ حضرت شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ فردوسی منیری قدس اللہ صرف العزیز کے روز مبارک پر معتقیف اور مراقب رہا کرتے تھے تو آپ کو آپ اپنے ہی بزرگوں سے یہ اشارہ باطن ہوا کہ آپ حضرت عبداللہ شتار رحمت اللہ علی کے دستحق پرست پر بیعت ہو جائیں اور انہی کے پاس جا کر منازل عرفان اور منازل سلوک تے کریں چنانچہ اس اشارہ باطن کے پاتے ہی حضرت شیخ قادرین علیہ شتاری رحمت اللہ ہی طالعہ علیہ مانڈو کی طرف روانہ ہوئے اور اس واقعے کو ڈاکٹر فضل احمد قادری نے خود حضرت شیخ قادرین علیہ شتاری رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیخ قادرین فرماتے ہیں کہ اپنے دوستو احمد محمد عبدالحکیم اور شیخ سعداللہ کے ساتھ بیہار سے مانڈو کے لئے روانہ ہوئے تین دنوں تک شیخ نے کوئی التفات کی نظر نہیں کیا یعنی تین روز جب مانڈو پہنچ کر ہو گئے تو شیخ نے نظر بھی نہیں کی اور تین دن کے بعد شیخ ملتفت ہوئے اور تیہ کے روزے کا حکم دیا اسی درمیان ایک قدرتی امتحان ہو گیا اب یہ حوالہ کیونکہ شیخ ملفوزات میں خود ارشاد فرما رہے ہیں شیخ قادرین علیہ شتاری رحمت اللہ علیہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ میرے ہمسفر عبدالحکیم سخت بیمار ہو گئے اور حالت ایسی بگڑی کہ امید زیست سے جاتی رہی ان کی دیکھ ریکھ اور شیخ کی دعاوں سے بیمار کی حالت میں افاقہ ہوا اور دوست موصوف نے اسرار کیا کہ مجھے وطن پہنچا دیا جائے اب میں دو جذبوں کے درمیان گھرا تھا ایک طرف بیمار دوست اور دوسری طرف شیخ سے استفادے کی نیت بہرحال شیخ کی اجازت سے بیمار کو وطن لے کر وطن کے طرف روانہ ہوئے سفر کے چوتے دن دوست نے شیخ کی خدمت میں واپس جانے کی اجازت دے دی واپسی پر شیخ بڑی محبت اور شفقت سے ملے شب جمعہ چہارم زلحجہ آٹھ سو اکیاسی ہجری بمطابق مارچ چودہ سو چھیہتر عیسوی میں شیخ نے بیعث سے سرفراز فرمایا اور مشرب شتار خاص خاص کی تعلیم و تلقین اور اجازت بھی مرحمت فرمائی اور وطن واپس فرمایا اب ہم یہاں پر ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فزیل احمد قادری لکھتے ہیں کہ شیخ قادر مقدوم شیخ شرف الدین احمد یحیہ کے مدار پر اکثر مراقب ہوتے تھے یعنی شیخ قادر کا یہ معمول تھا کہ آپ وہاں پر مراقب ہوا کرتے تھے اور وہیں سے آپ کو شاہ عبداللہ شتار کی خدمت میں جانے کی بشارت بھی ملی تھی اور اس کو جو تو معدل الاسرار میں جو خود شیخ اپنے ملفوزات میں ذکر فرمائے ہیں تو اس بیان سے جو کہ خود شیخ کا بیان ہے تو اس بیان سے حضرت مولانا غوثی شتاری مانوی رحمت اللہ علیہ جو صاحب گلدار الابرار ہے اور شاہد سامعین نے بھی اس واقعے کو سنا ہوگا کہ شاہ عبداللہ شتار جب آپ کے علاقے میں حاضر ہوئے جونپور میں تو وہاں پر آپ نے ہمیشہ کی طرح اعلان فرمایا کہ کوئی طالب صادق ہے تو وہ آئے اور ہم سے کچھ حاصل کر لے اور اگر ایسا نہیں ہے آپ کے اس فرمان پر شیخ قادر علیہ شتاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ عبداللہ شتار رحمت اللہ کیونکہ آپ اس وقت تک بیعت نہیں ہوئے تھے اور آپ نے یہ جب اعلان سنا تو فرمایا کہ ایسے فضول گول اشخاص خوراسان اور دیگر علاقوں سے بہت آتے ہیں تو آپ کے یعنی شیخ قادر علیہ شتاری رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات میں جب یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ غیبی اشارے پر وہاں پر حاضر ہوئے تھے تو اس واقعے سے عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو گلزار عبرار میں مولانا غوثی شتاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کیونکہ غوثی شتاری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہدلہ شتار رحمت اللہ علیہ کے ایک عرصہ دراز کے بعد تولد ہوئے اور آپ نے اس کتاب کو ترتیب دیا تو لہٰذا آپ کا جو ریسرچ کا اور آپ کی جو تحقیق تھی اس میں تسامو قائم ہو گیا ہے تو ہم اسی روایت کو معتبر سمجھیں گے جو ملفوظات شیخ قادر شتار رحمت اللہ علیہ میں ملتا ہے کہ آپ کو اشارہ غیبی ہوا تھا اپنے آبا و اجداد کی جانب سے اور شیخ شرف الدین احمد یحیہ منیری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے تو ہم اس روایت کو معتبر سمجھتے ہیں حضرت شاہ عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے کشف کے متعلق شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں شیخ بیٹھا کرتے تو چار جانب دیکھا کرتے اور مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ یہاں کوئی سیاہ دل اور شک و شبہ کرنے والا نہ بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں آزادی کے ساتھ بتائی جا سکیں حضرت شیخ عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کا لوگوں کو پرکنے کا انداز نہائیت نرالہ تھا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور ہے کہ جب کوئی راہ حق کا متعلاشی حضرت شاہ عبداللہ شتار کے پاس آیا آتا تو اس کی عقل اور اس کے حواس کا انتحان لینے کے لیے ایک خاص قسم کی روٹی اور دوسرے کھانے کی روٹیوں کے ساتھ بھیجتے اور ایک آدمی کو مقرر کر دیتے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے وہ روٹی بھی دوسری روٹیوں کے ساتھ کھالی ہے یا وہ ایک روٹی چھوڑ دی ہے اگر وہ آنے والا تمام روٹیاں کھالیتا تو اس کی عقل مندی اور دانائی پر محمول کرتے اور اس کی باطنی ذکر و ذکار کی لیے کوئی چیز انعیت فرما دیتے اور اگر وہ ایک روٹی چھوڑ دیتا تو اس کے حالات غیر صحیحہ اور اس آدمی کی بے عقلی پر محمول کرتے ہوئے اس کو ظاہری حالت کے لیے کوئی وظیفہ یا آدات بتا دیا کرتے تھے حضرت سگدنا شاہ عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کے ہندوستان میں تین نامور اور عظیم خلافہ ہوئے جن میں شیخ حافظ شتاری جونپوری رحمت اللہ علیہ شیخ قدبدین قلندر جونپوری رحمت اللہ علیہ اور شیخ ابو محمد قادن علیہ شتاری بہاری رحمت اللہ علیہ شامل ہیں ان کے علاوہ آپ نے بہت سے خلافہ بنائے جس میں جا بجا تاریخ میں جن کا ذکر ملتا ہے حضرت شاہ عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ صاحب تصنیب بزرگ ہیں آپ کی مشہور زمانہ کتاب رسائل رسالہ لطائف غیبیہ ہے مگر افسوس ہنوز یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے اس کے مختلف قلم نسخیں مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں کاش کوئی مرد مجاہد اس رسالے پر کام کرے اور اس فارسی رسالے کو تحقیق و ترجمہ کے ساتھ منظر عام پر لائے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ خودبانی سلسلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے ذاتی حالات تعلیم و تربیت حصول علم سلوک کے ساتھ ساتھ شتاریہ سلسلے کی تعلیمات اور نظریات پر روشنی ڈالی ہے حضرت عبداللہ شتار کے اس کتاب کے مختلف اختباسات قدیم تذکراتی کتب میں ملتے ہیں حضرت سجدنا شاہ عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ کا وصال مانڈو علاقہ مالوہ میں آٹھ سو نووت ہجری بمطابق چودہ سو پچیسی عیسوی میں ہوا حضرت غوثی شتاری مانڈوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ ہجری سن آٹھ سو نوے میں ترک کے تعین کر کے خلوت خانہ لا تعین کی طرف کوچھ فرما گئے آپ کی خوابگاہ مانڈو میں ہیں سلاتین خلجی کے مقبرے کی جنوبی سمت میں واقع ہے اس نہائیت ہی مختصر سی ویڈیو کلیپ میں سیدنا شاہ عبداللہ شتار مانڈوی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ایک سو انتیس سالہ خدمات پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی جسارت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری اس جسارت کو اس محبت کو اپنی بارگاہ میں مقبول عطا فرمائیں سلاتین خلی کے مقبول عطا فرمائیں